نوٹس لے لیا ہے فیصل وارڈا نے دو روز قبل پریس کانفرنس کر کے اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کو تنقید کا نشانہ بنایا تھا چیف جسٹس قاضی فائزیسہ کی صبرہی میں تین رکنی بینٹ شارج سمات کرے گا کسی پر الزام لگانے سے کام نہیں چلے گا اب پاکستان میں کوئی پگڑی اچھا لے گا جو پگڑی کا فٹیبال ہم ان کی پگڑیوں کو فٹیبال بنائیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز پر تنقید سپریم کورٹ نے سینیٹر فیصل وارڈا کی پریس کانفرنس کا از خود نوٹس لے لیا سپریم کورٹ کا تین رکنی بینٹ سمات کرے گا چیف جسٹس قاضی فائزی ساتھ تین رکنی بینٹ کے سربراہ ہوں گے تین رکنی بینٹ میں جسٹس عرفان سعادت اور جسٹس نئی مفتر شامل ہیں فیصل وارڈا نے گزشتہ روز فریس کانفرنس میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کو تنقید کا نشانہ بنایا تھا لیجسلیٹر کسی دوسری دوری ملک کا شہریت نہیں رکھ سکتا اصول تو اس اصول کے تحت اس لیجسلیٹر اس سیاستدان کو آپ دوسری سیٹیزنشپ نہ رکھنے پہ الاؤ نہیں کرتے کہ آپ سیاست کریں تو پھر جج دوری شہریت کے ساتھ کیسے بیٹھے لیں نیب ترامیم کیس کی سماعت میں بھی فیصل وارڈا کی پریس کانفرنس کا ذکر جسٹس سطر من اللہ نے ریمارکس دیئے کہ پروکسیس کے ذریعے پریس کانفرنس کر کے ججز کو دھمکایا جا رہا ہے پریس کانفرنس کر کے کہا گیا کہ پگڑیوں کو آپ فوٹبال بنائیں گے اٹرنی جنرل نے کہا پریس کانفرنس افسوسناک اور توہین آمیز تھی جسٹس جمال خان مندوخیل نے ریمارکس دیئے کہ اٹرنی جنرل حکومتی بینچیس سے بھی پریس کانفرنس کی گئی جس پر جسٹس سطر من اللہ نے کہا کہ اٹرنی جنرل صاحب اس پر سوچیں بات کریں گے چیف جسٹس نے بلایا ہے تو ضرور جانگا کسی کا نام نہیں لیا صرف سوال کرنے کا اپنا حق استعمال کیا سینیٹر فیصل وارڈا اپنے بیان کی وضاحتیں دینے لگئے ایک نیوز کے پروگرام بریکنگ بیریرز ویڈ مالک میں کہا اپنی بات پر قائم ہوں میری پگری اچھا لیں گے تو میں بھی ان کی پگری اچھا لوں گا جو میں نے باتیں کی ہے وہ میں ہمیں بتاؤں گا اور شاید مزید اور باتیں ہی بتاؤں گا میرے لیے تو اچھا ہے کہ مجھے ایک اماندار چیف جسٹس صاحب کا موقع لگ رہا ہے میں تو پہلے سے کہا تھا مجھے بلا لیں تو مجھے تو اس میں کوئی حیرانگی نہیں ہے کہ اگر انہوں نے مجھے بڑھایا ہے اثر منیلا صاحب سمجھتے ہیں کہ آپ نے کٹیمٹ کیا ہے اٹرینی جنرل سمجھتے ہیں انہوں نے گری کیا ان سے اتنی لائٹلی دے رہے ہیں آپ دیکھیں اٹرینی جنرل میرے والد تو ہے نہیں نہ میری لی ان کی کوئی ریلیمنٹس ہے نمبر وان نمبر ٹو ہے کہ اثر منیلا صاحب سمجھتے کیا ہیں کٹیمٹ ہے نہیں ہے یہ ان کی سواب دید ہے ان کی سوچ ہے اسی طریقے سے اگر میں نے کہا میری پگڑیاں کو اچھا لے گا تو میں اس کی پگڑیاں کو فٹبال بنا دوں گا تو میں نے اس میں بھی کو غلط بات دے گی کیا ججوں نے حضرات میں کوئی پگڑی اچھا لی ہے میرا سوال ہے اور انہیں نہیں اچھا لی تو میں نے کسی جج کا نام دیکھتے ہیں کہ آپ نے یہ کیا تو میں یہ کروں گا میں نے ان جنرل کا ہے اور میں ان جنرل ابھی بھی اپنی جگہ پر کھڑا ہوں کہ اگر آپ میری پگڑی اچھا لیں گے اسلامباد ہائی کورٹ کے ریجسٹرار آفس نے سیناٹر فیصل وارتہ کے خط کا جواب دے دیا جسٹس اثر من اللہ اور جسٹس بابر ستار کے درمیان گفتگو ریکارڈ ٹینس سے انکار کر دیا کیا خط میں کہا گیا کہ جج بھرتی ہوتے وقت چیف جسٹس اور امیدوار کے درمیان گفتگو کا ریکارڈ یا منٹس نہیں لکھے جاتے فیصل وارتہ کے خط کا معاملہ اسلامباد ہائی کورٹ کے ریجسٹرار آفس نے خط کا جواب دے دیا جسٹس اثر من اللہ اور جسٹس بابر ستار کے درمیان گفتگو کا ریکارڈ دینے سے انکار خط کے جواب میں کہا گیا کہ جج بھرتی ہوتے وقت چیف جسٹس اور امیدوار کے درمیان گفتگو کا ریکارڈ یا منٹس نہیں لکھے جاتے آئینے پاکستان میں جلد بننے کے لیے کسی اور ملکی شہریت یا رہائش رکھنا نہ اہلیت نہیں کسی بھی وکیل سے ہائی کورٹ کا جج بنتے وقت دوہری شہریت کی معلومات نہیں مانگی جاتی جسٹس اثر من اللہ نے چھے جدیس کے خط پر از خود کیس کی کارروائی میں اس بات کو واضح کیا جواب میں مزید کہا گیا کہ جسٹس اثر من اللہ نے بتایا کہ جسٹس بابر ستار کے گرین کارٹ کا معاملہ سپریم جیڈیشل کاؤنسل میں زیرے خور آیا اور انہیں بطور جج مقرر کرنے کی منظوری دی گئی عدالت کے پاس پریڈیشل کمیشن میں ہونے والی ڈسکرشن کا ریکارڈ نہیں جواب میں کہا گیا کہ ہائی کورٹ کی پریس ریلیز میں وضاحت کی گئی تھی کہ جسٹس بابر ستار نے اس وقت کے چیف جسٹس کو بتایا تھا کہ وہ گرین کارٹ رکھتے ہیں سپریم کورٹ میں نیاب ترامیم کیس کی سماعت ہوئی بانی پیچ اے آئی کی آوڈیو ویڈیو لنک کے ذریعے پیش کیا کیا چیف جسٹس خاضی فائدیسہ نے ریمارک سیئے کہ اگر آرڈیننس لانے ہیں تو پھر پارلیمان کو بند کرتے ہیں سپریم کورٹ میں نیاب ترامیم کیس کی سماعت چیف جسٹس پاکستان کی سربراہی میں پانچ رکھنی بینچ نے سماعت کی بانی پی ٹی آئی کو اڈیالا جیل سے بزریعہ ویڈیو لنک سپریم کورٹ میں پیش کیا گیا دورانے سماعت چیف جسٹس نے وفاقی حکومت کے وکیل مخدوم علی خان کو ہدایت کی کہ آپ اونچی آواز میں دلائل دیں تاکہ ویڈیو لنک پر موجود بانی پی ٹی آئی بھی سن سکیں سپریم کورٹ نے اسلامباد ہائی کورٹ سے نیاب ترامیم کے خلاف کیس کا مکمل ریکارڈ طلب کر لیا جسٹس اتر مینالا نے ریمارک سیئے کرپشن کے خلاف مضبوط پارلیمان آزاد عدلیہ اور بے خوف لیڈر کا ہونا ضروری ہے یہاں تو اسے ختم کرنے کے لیے کوئی اور آرڈینس لایا جا رہا ہے چیف جسٹس نے سماعت کا حکم نامہ لکھوایا کہ آرڈینس لانے ہیں تو پھر پارلیمنٹ کو بند کر دیں آرڈینس کے ذریعے آپ ایک شخص کی مرضی پوری قوم پر تھوپ دیتے ہیں کیا ایسا کرنا جمہوریت کے خلاف نہیں کہ آرڈینس کے ساتھ صدر مملکت کو تفصیلی وجوہات نہیں لکھنی چاہیے دورانے سماعت بانی پی ٹی آئی نے ساتھ موجود پولیس اہلکاروں کو پاس بولا کر چہرے پر تیز روشنی پڑھنے کی شکاہ اہلکاروں نے لائٹ کو ایڈجسٹ کر دیا آپ کو بتائیں کہ سپریم گورٹ میں نیاب ترامیم کیس کی سماعت کے دوران بانی پی ٹی آئی کی تصویر لیگ ہونے پر انتظامیہ میں حل چل مچ گئی بانی پی ٹی آئی کی تصویر کس نے لیگ کی تحقیقات شروع کرتی گئیں عدالت عثمہ میں نیاب ترامیم فیصلے کے خلاف انٹرام کورٹ اپیلوں کی سماعت کے دوران بانی پی ٹی آئی کی تصویر لیگ ہو کر سوچل میڈیا پر وائرل ہو گئی ذرائع کے مطابق بانی پی ٹی آئی کی تصویر لیگ ہونے پر سپریم کورٹ کی انتظامیہ حرکت میں آ گئی ذرائع کا کہنا ہے کہ ابتدائی انکوائری اور کمرہ عدالت نمبر ایک میں لگے سی سی ٹی وی کیمرے سے پتا چلا ہے کہ بانی پی ٹی آئی کی تصویر نوجوان وکیل نے اپنے موبائل سے بنائی تصویر میں بانی پی ٹی آئی نے ہلکے نیلے رنگ کی ٹی شرٹ پہن رکھی تھی تاہم ججز چیمبر کے ذرائع کا کہنا ہے کہ سی سی ٹی وی فوٹیج کو دیکھ کر ابھی تیعن کرنا باقی ہے کہ تصویر کو کس نے لیگ کیا پی ٹی آئی رہنما شاکت بسٹرہ نے کمرہ عدالت میں بانی پی ٹی آئی کی تصویر بنانے کی تردید کر دی کہتے ہیں کہ بانی پی ٹی آئی کی تصویر لیگ کرنے میں ان کا کوئی کرتا نہیں اگر ایسا ہوتا تو تسلیم کر لیتا تو تصویر ہے خان صاحب کی آپ پر لیگ کی ہے یہ خبر اس وقت سوشل میڈیا پر گرپش کر رہی ہے اگر میں کرتا تو میں اس کو تسلیم بھی کرتا کوئی ایسی بات نہ ہوتی کہ اگر میں نے کی ہے تو میں تسلیم نہ کرتا میرے خیال میں جو بھی کر رہا ہے یہ پروپوگنڈا کر رہا ہے بات کریں گے اڈیالا جیل میں شوکت خارم اسپتال کے ڈاکٹر فیصل سلطان کی نگرانی میں بانی پی ٹی آئی کا طبی معاینہ کیا گیا پہم جیسے پتال کے عملے نے بلڈ ٹیسٹ کے لیے خون کے نمونے حاصل کر لیا جبکہ بشرا بی بی نے جیل میں طبی معاینہ کرانے سے انکار کر دیا ڈاکٹر فیصل سلطان کے اسرار کے باوجود بشرا بی بی معاینہ کرانے کے لیے راضی نہ ہوئی بانی پی ٹی آئی کا طبی معاینہ عدالتی حکم کی روشنی میں کیا گیا جیل ذرائقہ کہنا ہے کہ بانی پی ٹی آئی نے اپنا اور اہلیہ کا طبی معاینہ شوکت خارم اسپتال کے شیف اگزیکٹیف آفسر ڈاکٹر فیصل سلطان کی نگرانی میں کرانے کی درخواست کی تھی بانی پی ٹی آئی کے بلڈ ٹیسٹ کی رپورٹس اور ڈاکٹروں کے تحریری رائے احتساب عدالت میں پیش کی جائے گی آگے بڑی ہار بات کریں تحریک انصاف کے ترجمان روف حسن نے پی ٹی آئی کے سابق رہنمان فواد چوہدری اور عمران اسماعیل کو سیاسی جنازی قرار دے دیا وہ ایک نیوز کے پروگرام ایک پاکستان میں گفتگو کر رہے تھے کوئی معافی نہیں ہے کسی کی کوئی معذرت قبول نہیں ہے جب تک خانسہ بارنی آتے ہیں ٹوڈنگ فواد چوہدری عمران اسماعیل یہ سب لوگ جنہوں نے مشکل وقت میں پارٹی کی پیٹھ میں چھرک ہوں پا تھا یہ اپنی سیاسی جنازے جو ہیں وہ اٹھا کے پاکستان تحریک انصاف کے درک کے اوپر رکھ کے بیگ مانگ رہے ہیں کہ ہمیں پارٹی میں واپس قبول کر لیا جائے قومی اسمبلی کے اعوان میں دو عراقین کے درمیان سکت جملوں کا تبادلہ ہوا تاریخ بشیر چیما نے زرتاج گل سے معافی مانگ لی سپیکر قومی اسمبلی نے دونوں عراقین پارلیمنٹ کے مابین صلاح کروائی سنی اتحاد کانسل کی زرتاج گل نے تاریخ بشیر چیما کی معافی قبول کر لی قومی اسمبلی جلاس کے دولان زرتاج گل اور تاریخ بشیر چیما میں لڑائی کے بعد صلاح سپیکر قومی اسمبلی سردار آیات صادق نے دونوں کے درمیان معاملہ ختم کرایا بسم اللہ الرحمن الرحیم آرڈر ان دا ہاؤس آرڈر ان دا ہاؤس نہیں یہ طریقہ نہیں ہے کہ آپ اس طرح کریں سب نے جو میری لیے فیسٹا کیا کہ اگر وہ آپ کے پاس اب چل کے آہی گئے ہیں تو آپ کو اس بات پر لٹ گو کرنا چاہیے میں نے اس بات پر لٹ گو کر لیا کیونکہ اپالوجی کے تائم پہ یہی بنتا ہے کہ میں ان کو معاف کر رہے قومی اسمبلی کے جلاس میں تاریخ بشیر چیما کی تقریر کے دوران زرتاج گل بہاولپور کا ذکر کرتی رہی وہ تاریخ بشیر چیما کو بہاولپور یونیورسٹی تصویر سکینڈل کا حوالہ دیتی رہی تقریر کے بعد تاریخ بشیر چیما نے زرتاج گل کی نشست پر جا کر انہیں مبینہ طور پر کچھ نازیبہ الفاظ کہے جس کے بعد سنی اتحاد کاؤنسل کے ارکان غصے میں آ کر تاریخ بشیر چیما کی طرف لپکے تاہم تاریخ بشیر چیما کو آغرفی اللہ ایوان سے باہر لے گئے زرتاج گل کو نازیبہ الفاظ کہنے پر سنی اتحاد کاؤنسل کے ارکان نے ہنگامہ آرائی کی اور احتجاج کیا بیان کرنے شروع کیا آپ سے برداشت نہیں ہونے اس لیے آپ بہتر ہیں آپ خموشی سے سننے آپ بہتر ہیں آپ چیئر سے بات کریں اور آپ پلیس بیٹھے بیٹھے نہیں مولیں میں تو پہلے ہی آپ بس کریں بعد ازا سننی اتحاد ارکان نے سپیکر سے ملاقات کی اور تاریخ بشیر چیما کی رکنیت محتلی کا مطالبہ کیا تاہم سپیکر قومی اسملی نے فریقین میں صلاح کرا دی تاریخ بشیر چیما کی جانب سے خاتون رکن کے خلاف نازیبہ الفاظ استعمال کرنے پر پی ٹی آئے اراکین کے سخت رد عمل ان کی جانب سے دیا گیا شیرف زل مروت نے تاریخ بشیر چیما کے خلاف اندراج مقدمہ کا مطالبہ کر دیا عاطف خان اور اقبال آفریدی نے بھی تاریخ بشیر چیما کو آڑے ہاتھوں لیا پھر آج ایک محزوز پارلیمنٹیرین کو اس انداز میں ان حضرت نے یہ بیسیکلی ذابطہ فوجداری کے تحت جرم ہیں اور اب ہم یہی سوچ رہے ہیں کہ چیما صاحب کے خلاف فیفہ یار درس کریں چیما صاحب نے جو حرکت کی ہے یہ کوئی میرے خواہ میں پارلیمنٹیرین کیا کوئی بھی نہیں کرے گا تب ایک فیمیل پارلیمنٹیرین ہے آپ اپنے فریجوری بنچے سے اوٹھ کے آئے ہیں اس کی سیٹ کے پاس اور ان کو تھرٹن کیا ہے ان کو گالیاں دی ہیں لٹرلی گالیاں دی ہیں تو ابھی سپیکر صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ سمر کریں ہمارے بھی بھی نوران ہیں نلیق ہے کہ جب تک اسے سپنڈ نہیں کرتے رفی نہیں مانتے اس وقت تک خواہسنی چیزے لہذا آج جو اس نے کیا ہے ہم سپیکر کے پاس آئے ہیں ابھی پیسلہ ہونا ہے لیکن یاد رکھیں ہم نے اس کو چھوڑنا نہیں کسی طریقے سے بھی اگر ہمیں کچھ کہتا ہمارے قائد کو کچھ کہتا تو کوئی بات نہیں ایک ہواکین پہ اس نے جو حملہ کیا ہے یہ بخشنے کے قابل نہیں اور اب بات کریں گے وفاقی وزیر الداخلہ موسن نقفی نے کہا کہ دبائی لیکس میں ان کی ڈیکلیئر شدہ جائدات کا جس طرح ذکر کیا گیا ہے وہ افسوسناک ہے اگر یہی رویہ رہا تو یہ عہدہ ان کے لئے بے مائنی ہے علی امین گنڈا پورس سمجھدار آدمی ہے ان کا پیسکو پر قبضے کا بیان سیاسی ہوگا میرے وائف کی یہ پروپٹی دوہزار سترہ سے تھی اور پچھلے سال میں اس نے بیچ کے دیو رہے دوسری لی یوکی میں بھی اس کی پروپٹیز ہیں کچھ انہیرٹ کی ہوئی ہے کچھ خریدی ہوئی ہے اب وہ میرے خواہد میں سال پرانی ہوگی یا بارہ سال پرانی ہوگی کہ مجھے اگزیکلی یاد نہیں ہے یوکی والی جو پروپٹیز ہیں ہمارے پاس کافی ساری ایویڈنسز بھی موجود ہیں پہلی بات یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ وزیراعلا کے پی کے بڑے سمجھدار آدمی انہوں نے یہ سیاسی بات کی ہوگی میرا نہیں خیال کوئی بھی پاکستانی یا کوئی بھی اکل مند آدمی یہ سوچے گا کہ کسی بھی گورنمنٹ بیلڈنگ پر اس طرح قبضہ کرنا ہے اگر کوئی اس طرح کی چیز سوچے گا پھر اس کو اسی طرح ہینڈل کیا جائے آپ کو بتائیں کہ کیا دوہری شہریت رکھنے والا جج ہو سکتا ہے رہنما ایم کیو ایم مصطفیٰ کمال نے سوال اٹھا دیا کہتی ہیں کہ دوہری شہریت کا قانون تمام اداروں پر لاغو ہونا چاہیے بغیر پیسوں کے فوری انصاف ملنا چاہیے ملک اداروں کے خلاف کشک مکشک کا متحمل نہیں ہو سکتا ایک سینیٹر کی جانب سے ایک خط لکھا گیا اسلام آباد ہائی کورٹ کو جس میں ان سے یہ دریات کی گئی بات کہ کیا کوئی دوہری شہریت رکھنے والے فرد کو جج ہونا چاہیے جج ہو سکتا ہے تو وہ اس ملک کی سالمیت اور اس ملک کی فیوچر سے کھیلنے کے مترادف ہے ایک غریب آدمی ایک منڈل کلاس آدمی سوچ نہیں سکتا کہ وہ پیسے خرچ کیے بغیر انصاف لے سکے اس ملک میں ملک میں بہران کا ذمہ دار کون کون ہے تحقیقات کی جائیں آن چوہدری نے مطالبہ کر دیا اسلام آباد میں پریس کانفرنس کے دوران آئی پی پی کے رانوما نے کہا کہ اگر ملک میں سیکیورٹی فورسز نہ ہو احتساب کراتے ہیں باقی سب کا بھی احتساب ہونا چاہیے یہ ادارے ہماری شان ہیں ہماری عزت ہیں ایسا بہران کیوں پیدا کیا جاتا ہے وہ کون سے اناثر ہیں میرا یہ معصومانہ سوال ہے کیا یہ سازش غداری نہیں ہے اس ملک کے ساتھ اور یہاں سے آپ جاتے ہیں اور وہاں سے ڈکٹیشن لیتے ہیں ان سے آپ اپنے ابھی احتساب کرنا ہے سیاستدان تو کر رہی رہے ہیں اپنا احتساب کئی سالوں سے تو اس ملک میں عدل کی ضرورت ہے انصاف کی ضرورت ہے اور جس دن اس ملک میں انصاف اور عدل قائم ہوگا اس ملک میں ترقی بھی آئے گی اور اس ملک میں زوال بھی کبھی نہیں آئے گا اگر یہ لائن سیکیورٹی اور یہ فورسز نہ ہو ہمارے ملک میں تو اس ملک میں قانون نام کی کوئی چیز نہ رہے وزیراعظم شہباز شریف کا نیلم جہنم ہائیڈرو پاور پروجیکٹ کا دورہ حکام کی جانب سے بریفنگ دی گئی خطاب میں کہا منصوبے پر پانچ ارب ڈالر لگ چکے ہیں پچھلے سالوں میں ایلین جی کے چار منصوبے لگے سستی بجلی کے فروغ کے لیے اختامات کر رہے ہیں ترپیلہ اور منگلہ ڈیم کے منصوبے سی پک کے تحت بنے چند ماہ تک اس منصوبے پر بیسلی فراہم نہیں کر سکتے ایک منصوبہ جس کے پر پانچ ارب ڈالر خرچ ہو جائیں میں نے ابھی جو جو تھری جو انگورجز نے جو بنایا ہے وہ پروجیکٹ میں نے خود دیکھا ہے دنیا میں اور بھی ایسے اس طرح کے پروجیکٹ لگے ہیں یہ بھی ایک چیلنج جگہ ہے کوئی شک نہیں لیکن جس طرح کے چیلنجز ہوتے ہیں اس طرح کی ایکسپورٹیز دنیا میں آج اویلیبل ہے کس چیز کی کمی ہے اس لئے میری یہ گزارش ہے کہ اس کے لئے آپ دیر نہ کریں جن صاحب یہ رپورٹ جو اسی مہینے میں آ جانے چاہیے یہ اس غریب قوم کا ایک ایسا خطیر رقم ہے جس کی ایک ایک پائی کا حساب جواب مجھے دینا اور ہم سب کو دینا ہے وزیراعظم چہباز شریف نے کہا ہے کہ ہاکی ٹیم نے ازلان شاہ ہاکی ٹورنمنٹ پر شاندہ پرفارمنس دکھائی ہیں پوری قوم گواہی دے رہی ہے کہ یہ ٹیم ہاری نہیں جیتی ہے ہار جیت کھیل کا حصہ ہے ہتاب کرتے ہوئے وزیراعظم شاہباز شریف نے کہا کہ پاکستان کا نام ہاکی کے میدان میں آپ نے بلند کیا آج میں مہمان خصوصی نہیں ہاکی ٹیم کے لوگ ہیں ہمارے نوجوانوں نے جو کامیابی کے جھنڈے گاڑے ہیں اس پر میں سب کو مبارک بات دیش کرتا پوری قوم اس بات کی گواہی دے رہی ہے کہ آپ ہارے نہیں آپ جیتے ہیں ہار جیت ہوتی رہتی ہے لیکن جس طریقے سے آپ نے مقابلہ کیا ہے وہ آپ کی ہار نہیں بلکہ آنے والے وقتوں میں جیت کی نبی پاکستان کے عوام آپ کی کارکردگی دیکھ کر تو سلاودین کو یاد کریں گے اور دوسرے ماہ ناس کھراری پاکستان کی ہیروز شاہباز اس میں اختر حصول کو بھی شامل کر لیں ان کو وہ ہمارے عظیم کھراری عظیم ہیروز جنہوں نے پاکستان کا جھنڈا پوری دنیا میں بلند کیا وزیراعظم کا کہنا تھا کہ سب کو مبارک بات دیتا ہوں ہم کوئی قسم نہیں چھوڑیں گے ہاکی کے لیے میرا پچھلے سولہ ماہ میں سب سے بڑا چیلنج پاکستان کو ڈیفالٹ سے بچانا تھا وہ ہم نے کر دکھایا وزیراعظم بریم نواز نے پول لگر میں ہسپتال کی افتتاہی تقریب میں عوام کو جل تبدیلی اور ترقی کا یقین در آیا انہوں نے کہا کہ حکومت کی مدد پوری ہوئی تو ترقی کو کوئی نہیں رکھ سکتا وزیراعظم مریم نواز نے پول لگر میں اسپتال کا افتتاہ کر دیا افتتاہی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے بولنگ کے مسلمی قنون اگر پانچ سال پورے کر گئی تو تبدیلی اور ترقی کا سفر نظر آئی تھا مزید کہا کہ نواز شریف کی حکومت کو ہمیشہ سازش کے ذریعے ختم کیا گیا مریم نواز نے کہا کہ وہ اور شہباز شریف قائد مسلمی قنون نواز شریف کے سپاہی ہیں وزیراعلا نے بتایا کہ پنجاب میں اس وقت تین سو رورل ہیلس سینٹرز فال ہیں انہوں نے مزید کہا کہ وزارت تعالی سنبھالے ابھی دو ماہ ہوئے ہیں اتنی دیر میں تو لوگ بس وادے کرتے ہیں لیکن ہم نے دو ماہ میں نیا اسپتال قائم کر دیا دو مہینے میں تو لوگ ابھی وادے کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم یہ کر دیں گے ہم وہ کر دیں گے تو بھول نگر والو گواہ رہنا کہ دو مہینے کے اندر اندر اللہ کے فضل سے مریم نواز میں آپ کا نیا اسپتال کھڑا کر دیا کلینکس آن ویلز پروجیکٹ کی تعریف کرتے ہوئے مریم نواز کا کہنا تھا کہ اس منصوبے سے اب تک تیس ہزار لوگوں کا علاج ہو چکا ہے قریبوں کی تعلیم اور صحت کی سہولیات کا عیادہ کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ آئندہ پان سال میں پنجاب کا کوئی ایسا اسپتال نہیں ہوگا جہاں مفت علاج کی سہولت سن کے سینئر وزیر شرجیل انام میمن کہتے ہیں کہ بانی پی ٹی آئی نے لوگوں کو غلط چیزیں سکھائی ہیں کیونکہ وہ چھوٹی سوچ والا انسان ہیں انہوں نے انتشار نفرت اور جھوٹے پروپوگنڈے کی سیاست سکھائی ہے مزید بولے گورنر خیبر پختونخواہ سے انیکسی واپس دینا چھوٹی سوچ والے کر سکتے ہیں بانی پی ٹی آئی ایک چھوٹی شخص چھوٹی سوچ کا ایک چھوٹا شخص ہے جس نے صرف اور صرف لوگوں کو غلط چیزیں سکھائی ہیں اس نے ہمیشہ عوام کو پاکستانی قوم کو انتشار کی باتیں سکھائی ہیں انتشار کی سیاست سکھائی ہے لڑائی جگڑے کی سیاست سکھائی ہے میں سمجھتا ہوں کہ جو خیبر پختونخواہ میں یہ کیا گیا ہے اس پہ خیبر پختونخواہ حکومت کو فوری طور پر معافی مانگنی چاہیے اور اس فیصلے کو سے ویڈراؤ کرنا چاہیے صدر مملکت تاصف زرداری سے گوورنر خیبر پختونخواہ فیصل کریم کنڈی کی اسلام آباد میں ملاقات ہوئی صدر مملکت نے گوورنر خیبر پختونخواہ کا عہدہ سنبھالنے پر فیصل کریم کنڈی کو مبارک بات دی فیصل کریم کنڈی نے گوورنر کے عہدے کے لیے لوڈ شرنگ ختم کرنے کے لیے وزیراعلا خیبر پختونخواہ کے ڈیڈ لائن کام کر گی پشاور الیکٹرک سپلائی کمپنی کی متعلقہ عملے کے ساتھ وزیراعلا ہاؤس آمد پیسکو حکام نے وزیراعلا کو صوبے میں بجلی کو لوڈ شرنگ سے متعلق بریفنگ دی پیسکو چیف نے صوبے میں بجلی کی لوڈ شرنگ کرنے اور لوگوں کو ریلیف دینے کی یقین دہانی کروائی صوبے میں لوڈ شرنگ کا نیا شرنگ جاری کرنے پر بھی اتفاق کیا کیا نون لیگی رہنما تلال تارک فضل چوہزی نے وزیراعلا خیبر پختونخواہ علی امین گنڈاپور کو شدید تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ وہ کبھی اسلام آباد پر حملے کی دھمکی دیتے ہیں کبھی کہتے ہیں احسجاج ہمارا آئینی حق ہے وزیراعظم اعلان کریں تو یہ اسلام آباد داخل نہیں ہو سکتے اگر پرائیم نیسٹر شہباز شریف یہ اعلان کریں تو میں یقین سے کہتا ہوں کہ آپ اسلام آباد میں داخل نہیں ہو سکتے یہ تو ہماری اور پرائیم نیسٹر کی ایک پلیٹیکل وزڈم ہے کہ ہم اس طرح کی سیاست پر یقین نہیں رکھتے اور اگر آپ کو اس بات میں کوئی شک ہو تو زیادہ دور کی بات نہیں ہے پرویز خٹک صاحب ان کے ساتھ مسلح جتھے جو اسلام آباد بھئی الغار کرنے آئے تھے جب وہ وزیراعظہ تھے میرا خیال ہے وہ ساری صورتحال آپ کے سامنے ہیں اٹک پل کراس نہیں کر سکے تھے بات کریں گے خیبہ پختون خواہ اسمبری کا بجٹ پر بحث کرنے کے لئے اجلاس تیر سے روز بھی جاری رہا اجلاس میں روہ سال کے دوران چھے آسٹھ محکموں کے لئے تیس جون تک بجٹ کی منظوری دے دی گئی ہے صوبائی اسمبری نے روہ مالی سال کے ایک ہزار تین سو ساٹھ عرب روپے کی ترقیاتی اور غیر ترقیاتی بجٹ کی مرحلہ وار منظوری تھی ترقیاتی کاموں کے لئے تین سو ایک عرب روپے مختص کیے گئے ہیں خیبہ پختون خواہ کے نگران دور میں بجٹ کو آپوزیشن اور حکومتی عراقین نے شدی تنقید کا نشانہ بنایا تمام آپوزیشن اور حکومتی عراقین نے بجٹ میں چھے آسٹ محقوں کے مطالبات ذر پر تحریک واپس لے لی ہے صوبائی بجٹ میں دیگران حکومت کے آٹھ ماہ کے تقریباً نو سو عرب روپے کی منظوری بھی شامل ہے صوبائی وزیر خزانہ عطاب عالم نے ذرائع کے مطابق آئی ایم ایف نے سماجی تحفظ کے پروگرامز کو مزید توسیع دینے کا مطالبہ کیا جبکہ بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کی کوریج میں اضافہ شفافیت یقینی بنانے پر زور دیا عالمی مالیاتی فنڈ نے مطالبہ کیا کہ کیش ٹرانسفر پروگرامز کے بجٹ میں اضافہ کیا جائے حکام نے بریفنگ دی کہ اس سال بی آئی ایس پی پر چار سو بہتر عرب روپے خرچ کیے جائیں گے حکومت نے یقین دہانی کروائی کے صوبوں کو بھی سماجی تحفظ کا بوجھ اٹھانے کے لیے قائل کیا جائے گا مستحقین کو بجڈی ٹیرف پر کیش ٹرانسفر پروگرام کے ذریعے تحفظ دینے کا پلان بنا لیا گیا عوام کو بجڈی کا ایک اور جھٹکہ دینے کی تیاری بجڈی کی قیمت میں پانچ روپے فی یونٹ تک اضافہ کی درخواست سی پی پی اے نے نیپرا سے اضافہ کی درخواست کر دی بجڈی سارفین پر تین سو دس سرب روپے کا اضافی بوجھ پڑے گا سی پی پی اے نے پاور پرچیز پرائس کے تائین کی درخواست کی بجڈی کے بنیادی ٹیرف میں پانچ روپے فی یونٹ تک اضافہ کا امکان نیپرا سی پی پی اے کی درخواست پر تائیس مئی کو سمات کرے گا